پاکستانی بچوں کے چینل پاکو تیوی پاکستانی بچوں سے ملاقات کرتے ہیں اللہ سمد لم یلد ولم یولد ولم یقل لہو کفو والآہد اے نبی پیارے نبی سنا تیری دنیا اوتی کو ہی نہیں تجھ سا نہیں اے رحمت العالمین بات سفا ان کو بتا اس درد کی ہے کیا اما ان جالیوں کی شان کیا ایک نظر ہم پر بھی ہو اے نبی پیارے نبی سنا تیری دنیا اوتی کو ہی نہیں تجھ سا نہیں ای رحمت اللہ اللہ علیہ موسیقی 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 اکھی دلتے اور پیار سجھ پے نیسار کر دوں محبتوں کے یہ سلسلے پے شبار سجھ پے نیسار کر دوں محبتوں کے سلسلے پے میرے وقت میرے بسرے ہو تو میری بازر کروں میں ایسے سیدی's name is آکسوید ریدن 3 the story name is A New Dog Kipper was reading a study book to all his toys and there was a teddy bear a soldier a dog with whiskers and a cheetah everybody wanted a dog محبتوں کے اکھی دلتے اور پیار سجھ پے نیسار کر دوں محبتوں کے یہ سلسلے پے شبار سجھ پے نیسار کر دوں محبتوں کے سلسلے پیار سجھ پے Imperial International School میں بچوں کی نفسیات کو سمجھ کر ان کی تربیت کی جاتی ہے ان کو سوالات کرنے کے مواقعی فرام کیے جاتے ہیں اور ان کے سوالات کے تسلی بخش جبابات دیے جاتے ہیں ان کے چھوٹے چھوٹے مسائل کو حل کیا جاتا ہے جو ان کی تربیت کے لیے بہت ضروری ہے we are always teaching them and telling them to follow the rules we have specific rules in our classes to be followed and they are always following the rules they know how to behave they know how to treat and they are fully aware of the advocates and the manners as we are teaching them about the manners and how to treat others as they want to be treated and the most important part of this system is like we have been catering students on two of the platforms one is the academic definitely every school is giving academic to the children because this is our first priority but you know the second important part is their psychological treatment their psychological behaviours because we have been working on their psyche as well so what i have been observing the children they are really tender at this age they need a personality building at this time میرا جو خیال ہے کہ جو سکول کی انواریمنٹ ہے actually that is what build up the students and one should always focus on the school environment it has to be a learning a positive environment for the school for the school children to work with اور بچے وہیں پہ فلارش کرتے ہیں جہاں پہ وہ خوش ہوتے ہیں and الحمدللہ i am very proud to share it اور میں بڑا کانفیڈنٹلی یہ کہہ سکتی ہوں کہ ہمارے سکول میں ہم بہت ایک اچھی سٹوڈنٹ فرینڈلی انوارمنٹ پروائیٹ کرتے ہیں سٹوڈنٹس کے لئے جس میں کہ بچے اپنی within their مورال مورال social and cultural values they work they flourish they learn teachers کے لئے بھی ہماری جہی کوشش ہوتی ہے ان کے لئے بہت موٹیویشنل انوارمنٹ because teachers are the backbone of any institution of course everyone knows that جنابیوالا آپ نے دیکھا یہاں چھوٹے چھوٹے بچے اتنے confidence کے ساتھ بہترین انداز آپ کو سورت سناتے ہیں نات سناتے ہیں اور پھر آگے جا کے اچھے اچھی پیاری پیاری کہانیاں سناتے ہیں آپ نے یہاں کے اساتیزہ کا ویجن بھی دیکھا یہاں جو اساتیزہ بات کرتی ہیں creativity کی activity based learning کی وہ ساری چیزیں آپ نے دیکھیں لیکن سب سے بڑی بات جو اسکول میں مجھے لگی اور جو اس سسٹم میں مجھے لگی وہ یہی ہے کہ یہاں کے ادارے کے جو بڑے ہیں انہوں نے open hand دیا ہوا ہے پڑھانے والیوں کو اور پڑھانے والوں کو اس طرح سے وہ اچھے اور effective انداز سے یا میں کہوں گا effective ترین اردو اور انگلیش کو ملاتے ہوئے effective ترین انداز سے اپنے بچوں کو کی نشن و مارکن ان کو گروم کریں اور آگے بڑھائیں تب تک کے لیے مصبا خان یوسف زہی کو اجازت دیجئے ملاقات ہوگی اگلے اپیسوڈ میں والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ